بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑ درون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر روڑوں کی آلوالات پر السلام علیکم میں ہوں آپ کا بھائی الدین و آپ آپ دیکھ رہے ہیں پنجابی جسکہ پھول آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن کارن سوپ سردیوں کی آمد آمد ہے سردیوں آ چکی ہے سوچا آپ کو یہ بھی ریسپیک شیئر کریں آپ کے ساتھ تو بنانا بہت ہی آسان ہے اس کے لیے میں نے تقریباً تین سو گرام چکن کا کیمہ لیا ہے سویٹ کان دیئے ہے جو میں نے دوری رنڈے میں ڈال کے کوٹ لیا ہے وائٹ پیپر دیئے اگر آپ کے پاس وائٹ پیپر نہ ہو تو آپ کالی بھی استعمال کر سکے ہیں نمک لیا ہے خصوصی ضرورت اس کے اندر ڈالیں گے ڈالیں گے سویا ساس ہے چھلی ساس ہے اور کان فلا رہا ہے تو چار انڈے میں لیا ہے ان کو میں نے بول میں توڑ کے رکھا ہے تو اس کے اندر خلقہ آسا فوڈ کلر ڈالیں گے تاکہ اس کی خوبصورتی ہے وہ نکھا رہا تو سویٹ کان کو میں نے اس کے اندر تھوڑا سا کوٹ لیا ہے اور پانی کو میں نے گرم کرنے کے لیے دوسری سیٹ پر رکھا ہوگا ہے تو چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف اسی طرح اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیک آن کے بٹن کو کلک کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ ہر آنے والے نئی ویڈیو آپ تک بات ساری سے پہنچ سکے تو چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ سیمپل پانی میں نے لیا اور اس کو میں نے تقریبا دوسرے چورے چھے سے ساتھ منٹوں گے رکھے ہوئے بھی یہ اس میں خلقہ آت کا ہواہ لانا شروع ہو چکے تو اب اس کے اندر میں پہلے چکن ڈالوں گا بسم اللہ الرحمن 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 ابھی اس کے اندر کوئی چیز ایڈ نہیں کرنی جب تک چکن ہے جو ہے وہ پاکنی تھوڑا سا جاتا اور پانی کو جوش نہیں آ جاتا جیسے پانی کو جوش آئے گیا اس کے اوپر سے خلقی سی اس کی میل سی ہوگی وہ اتار لیں گے چھاننی کے ساتھ پونی کے ساتھ یا اسی چمل کے ساتھ ایسے کر کے اس کو اتار لیں گے تو بوائے لانے کا ہزار کرتے ہیں آپ ہی ہمارے ساتھ رہیے گا تو بچوں کو بڑا کے دیں سردی کا موسم آ چکا ہے مزید سوپ کی ریشپی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ لیجئے جناب یہ دیکھیں سویٹ کارل کو میں نے اچھی طرح میش کارل دیکھیں گے اس کے ساتھ دوری رنڈے کے ساتھ یہ پہلے نہیں ڈالیں گے جب تک چکن کو بوائل نہیں آ جاتا پانی کو اچھی طرح بوائل نہیں آ جاتا اس کے اوپر سے جو یہ جاگ سی آئے گی اس کو اتار لیں گے چھاننی وغیرہ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پانی کو بوائل بھی آ چکا تھا اور اس کے اوپر سے میں نے ایسے کر کے جو اس کی جاگ ہوئے رہے تھے وہ میں نے ویسٹ کر دی اتار کے اب اس کے اندر میں سویٹ کارل ڈالنے لگوں نمک جو جائے گا وہ تقریباً اس کے اندر ڈیڑھ چمچ جائے گا لیکن آپ اپنے ذائقے کے خساب سے بھی ڈال سکتے ہیں وائٹ پیپر جائے گی تقریباً ایک ٹیس فون اور اس کو اچھی طرح جوش آنے دیں گے انشاءاللہ نیکسٹ تین سے چار قسم کی ریسپی آپ کے ساتھ اور شیئر کریں گے سوپ کی سویٹ اینڈ ساور سوپ، ہارٹ اینڈ ساور سوپ اور تھائی سوپ، ٹوماتو کریم سوپ، چکن ویٹی ٹیپر سوپ، پاہن سے ساتھ قسم کی سوپ آپ کے ساتھ اور شیئر کریں گے انشاءاللہ اور یہ میں نے کانٹر جو ہے وہ پانی کے اندر اس کو مکس کر لیا تھا تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اندر کانٹرڈ ڈالیں گے پس اللہ رحمہ تو آپ بھی گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور آپ نے بچوں کو بھی بنا کے دیئے گا سردی کا موسم ہے بزار سے کھانے کے بجائے آپ نے گھر میں بنائیں یہ آپ کرٹین پیک دے آئیں گے سویٹ کان کا اس سے تین سے چار بار اچھا خاصا سوپ بان جائے گا ڈالیں گے اگر آپ چک رہنا چاہتے ہیں تو کون فلا روڈا آپ دیدی گا کاری بل یہ کھانے پکانے والا چمچ آدھا میں اس کے اندر ایک چمچ میں نے کھانے پکانے والے سوپ کا جس کا سوپ کے اندر میں نے ڈالا ہے کان کھلاک کا جیسے اس کو بوائل آتا ہے تھوڑا سا کان فر پکتا ہے جس کے بعد اس کے اندر میں انڈے شامل کر دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب پانی کو بوائل آنا شروع ہو چکا ہے اب اس کے اندر ایسے انڈہ ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا کار کے پھوڑ کلر ڈالا ہے تاکہ اس کا کلر جو اور بھی اچھا ہے ابھی اس کو خلائیں گے نہیں تقریبا آدھا منٹ آدھے منٹ کے بعد اس کو خلائیں گے تاکہ انڈے کے جو وہ پیسیز ہیں وہ تھوڑے بڑے بڑے نہیں سرکہ جو میں نے اس لئے نہیں ڈالا اپنی مرجی کے ساتھ بعد میں جو جتنا ڈال سکتا ہے وہ ڈال لیں سویا ساس بھی خلقی سے اوپر ڈالیں گے جب وہ سرف کریں گے اور چلی ساس بھی یہ دیکھیں جی انڈے نے آپ اپنا کمال دکھایا ہے ایک سا دو میٹیز کو لگیں گے تو انشاءاللہ ہمارا جس چکن کان سوٹا کو تیار ہو دے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ کلر وائز بہت پیارا لگ رہا ہے خوشبو بھی ماشاءاللہ بہت اچھی آری ایس کی ایک سے دو منٹ پکا کے میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو لی جی جناب اس کو میں نے ڈیش آؤٹ کر دیا سوپ کو آپ اس کا خلق بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بنا بھی بہتی مزے کار پیارا سا لگ رہا ہے اور اس کے اوپر ہم تھوڑا سہر کرتے ہیں چلی ساس اور دو سے تینڈ ڈراب اس کے سویا ساس کے تو لیجی جناب ہمارے جو سوپ ہے چکن کان سوپ کیار ہو چکے ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئے دن کے ساتھ زندگی نے افاق کی پھر ملاقات ہوگی تب تک لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ